بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپٹیٹس میں عبد امام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں سوپر سمسک ایڈ لانچڈ کروز میزائل کیا واقعی ایک کروز میزائل ہے یا پھر اس میزائل کو دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوسرے مقاصد کون سے ہیں اور ٹرکی ساختہ سوپر سمسک میزائل کن صلاحیتوں کا حامل ہے ترکی کی درف سے آئے روز کسی نہ کسی نئے ہتھیار کی روح نمائی کی جا رہی ہے اگرچہ سمسک میزائل ترکی کا کافی عرصے سے خبروں میں گردش کر رہا میزائل تھا لیکن سوپر سمسک میزائل سے متعلق تازہ ترین تفصیلات جو سامنے آئی ہیں ان کے مطابق اس میزائل کی رینج سات سو گلومیٹرز تک کی ہے اور یہ اے ڈیفینس برتری کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس میزائل کے اصل ڈیزائن کو ٹرکیش مسلح افواج کے لیے دوہزار نو میں ٹی اے آئی نے فائنل کیا تھا اور یہ ہائی سپیڈ ٹارگٹ ائر کرافٹ سسٹم ہے جو فضائی دفاعی یونٹس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے خاص طور پر بنایا گیا تھا اس کو ایک ریسرچ اینڈ ڈیویلٹمنٹ پروجیکٹ کے طور پر دوہزار نو میں شروع کیا گیا تھا اور بعد میں اس کو ہائی سپیڈ ٹارگٹ ائر کرافٹ سسٹم کی شکل دی گئی جو ایک کھلے آرکیٹیکٹرل دھانچے میں ڈیزائن کیا گیا ہے جسے کسٹمر کی ضروریات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے ائر ٹو ائر، سرفیس ٹو ائر اور اینٹی ائر کرافٹ اور میزائل سسٹمز کو نشانہ بنانے کے لیے اس کو تیار کیا گیا تھا جنگی تیاروں کے ساتھ پرواز کرنے کی خصوصیت اس میزائل میں موجود ہے یعنی یہ ایک دفعہ لانچ ہو جانے کے بعد کسی بھی ائر کرافٹ کی جگہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں اس میزائل کا منفرد ڈیزائن اس کو دوسرے کسی بھی کروز میزائل سے زیادہ یونیک اور خطرناک بناتا ہے یہ میزائل ازادانہ طور پر پینتالیس منٹ تک فضاء میں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تین سو پچاس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے زیادہ اس میزائل کی رفتار ہے میزائل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ زمین سے صرف پندرہ میٹر کی بلندی اور زیادہ سے زیادہ پچیس ہزار فیٹ یعنی سات ہزار چھے سو میٹر کی انچائی پر رہ کر دشمن کے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے لانچر سے لانچ ہونے کے بعد یہ سات سو کلومیٹر تک کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ زمینی لانچر سے بھی ٹیک آف کر سکتا ہے اور فائٹر ائر کرافٹ کی مدد سے بھی اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو کسی بھی فائٹر جیٹ ہیلیکوپٹر یا پھر زمینی پلیٹ فارم سے ٹیک آف اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ اعلیٰ درجہ کا حامل ایک جامعہ میزائل ہے جس کو مقصوص مشنز کے لیے الہدہ الہدہ طور پر تیار کیا جا سکتا ہے آٹو فلائٹ کنٹرول سسٹم آٹو پائلٹ سسٹم کی بدولت پورے مشن کے دوران مکمل طور پر یہ میزائل خود پر ہی انحصار کرتا ہے حتیٰ کہ خود لینڈنگ اور ٹیک آف کی صلاحیتیں بھی رکھتا ہے گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز کے ساتھ مشن سے پہلے کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور پرواز کے دوران کنٹرول اور تبدیلیوں کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ہنگامی لینڈنگ یا پھر ہنگامی صورتحال میں تیہ شدہ مقام پر واپس خودکار طریقے سے لینڈ بھی کر سکتا ہے ریال ٹائم انکرپٹیڈ ڈیجیٹل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈنگ اور پلے بیک پیرٹ کا سمان اس کے اندر پہلے ہی فیکس ہے پے لوڈ کو دیکھا جائے تو یہ ریڈار سے بچنے والے سسٹم ایکٹیو ریڈار ٹریسر سکور ریکارڈر سسٹم آئیر ٹریس سموک آٹومیٹک ایڈنٹیفکیشن سسٹم سے لیس ہے اس لیے اس میزائل کو خودکش ڈرون بھی کہا جاتا ہے اور بہت سے ماہرین اس کو کروز میزائل کی بجائے ایک ایسا ڈرون کہہ رہے ہیں جو فضاء میں پینتاریس منٹ سے زیادہ عرصہ رہ کر نہ صرف ٹارگٹ کی نگرانی کرتا ہے بلکہ اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے جبکہ اسی دوران اسے زمین سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے جہاں پر ترکی کے دوسرے ہتھیار اس وقت خبروں میں ہیں ٹھیک اسی طرح سوپر سمسک میزائل بھی دفاعی ماہرین کو حیران کیے ہوئے ہیں آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ